اسلام علیکم ڈیر ویورز آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے نیبوش انٹرنیشنل جنرل سیڈیفکیٹن اکپیشنل سیفٹی اینڈ ہیلتھ یونٹ آئی جی ٹو کا ایلیمنٹ نمبر سکس ایلیمنٹ نمبر سکس ہے جی آپ کا مسکلسکلیٹل ہیلتھ آپ کے اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی ڈس آرڈرز ہوں گے مطلب انسانی جو انچہ ہے اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی آپ کے ٹنڈ آنز ہیں لگامنٹس ہیں انسے ریلیٹڈ جو انجریز ہوتی ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے اس کے اندر سب سے پہلا ٹاپک جو اس ایلیمنٹ کے اندر ہم نے ڈسکس کرنا ہے ٹاپک ہے 6.1 پہلا ٹاپک میں ہم ڈسکس کریں گے ورک ریلیٹڈ اپر لیم پ ڈس آرڈر مطلب کام کی وجہ سے کام سے جڑے ہوئے اپر لیم اپر لیم سے مراد کیا ہے آپ کا اوپر کا دہر آپ سے اوپر اوپر کا جو دہر ہے جس میں آپ کے شولڈرز آپ کے آرمز وغیرہ یہ ساری آئیں گی تو ان سے ریلیٹڈ کیا کیا ڈس آرڈرز آتے ہیں اور ان ڈس آرڈرز کی وجہات کیا ہیں وہ ہم اس ٹاپک کے اندر ڈسکس کریں گے سب سے پہنسے مسکلسکلیٹر ڈس آرڈرز ان کو ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے مسکلسکلیٹر ڈس آرڈرز ایم ایس ٹی ایس اکلیکشن آف انجیز تو دہ سکلیٹر سسٹم سکلیٹر سسٹم یہ جو ہمارا ڈانچہ ہے جس کے اوپر یہ پورا آپ کا گوش نظر آ رہا ہے آپ کو ماس نظر آ رہا ہے یہ سارے کا سارا جو ڈانچہ ہے جس کے اوپر یہ سارا ماس چڑھا ہوا ہے جو ہماری سکن گوش مسکلس جس کے اوپر ہیں اس ڈانچے کو ہم سکلیٹر بولتے ہیں سکلیٹر سسٹم سافٹ ٹیشوز اسوسییٹیڈ ویڈ دیٹر سسٹم سافٹ ٹیشوز کیا ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارا جو میٹ ہے گوشت ہے یہ جو باڈی کا حصہ ہے یہ ہڈیوں کے ساتھ ایک اور ٹیشوز کے ساتھ کی مدد سے جڑا ہوا ہے تو جب ان ٹیشوز میں پین ہوتی ہے تو بیسیکلی ان ٹیشوز کے اندر اندر جب انجریز آتی ہیں تو اس کو ہم مسکلسکلسکلیٹر ڈس آرڈرز کا نام دیں گے اب بیک انجریز اینڈ بیک پین بیک مسلس ٹرینڈ لگامنٹ ڈیمیٹ ڈسٹ انجری اب اس کے بیک انجریز کمر کا در کمر کی انجری کمر کا در تو اس میں ایکزامپل دیئے بیک مسلس ٹرینڈ آپ کا کی جاؤ پیدا ہوتا ہے مسلس کے اندر بیک مسلس کے لگامنٹ ڈیمیٹ لگامنٹ ڈیمیٹ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جن جس وینز نے یا آپ کیسے اتنے رگیں آپ کی جو ہوتی ہیں انہوں نے آپ کا بلکل باریک ماس جس نے آپ کی ہڈیوں کو گوشت کے ساتھ جوڑا ہوا ہوتا ہے جب وہ پھٹ جائیں یا ان میں کوئی تکلیق پہنچے تو وہ لگامنٹ ڈیمیٹ ہوگا ان کے اندر کوئی انجری ہوتی ہے then we have ڈسک انجری ڈسک انجری کے جو آپ کی بون ہے ریڈ کی اڈی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر جو مورے ہیں ان میں پرابلم ہوگا تو وہ ڈسک انجری میں شمار ہوگا ورک لیٹیڈ اپر لیم ڈس آرڈرز یہ کیا ہوں گے کارپل ٹینے سینڈروم اینڈ ٹینو سینو ویٹس جو ٹینو سینو ویٹس بیماری ہے جس کا کیا ہوتا ہے کارپل ٹینے سینڈروم میں تو یہ ہے کہ آپ کا جو بھی حصہ ہے جو بھی فار اگزامپل یہ پام ہے اتھیلی ہے اس کا آپ کا دکھنا اس کا دب جانا دبنے کیا اسے دکھنا اور جو آپ کی دوسری بیماری ہے ٹینو سینو ویٹس ٹینو سینو ویٹس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی کوئی بھی جگہ وہ اتنی ہارڈ ہو جائے کہ اس کی ہارڈ ہونے کیا اسے جب آپ کو تقلی پہنچے گی تو یہ اس کی ہارت وغیرہ یا اس طرح کوئی بھی آپ کی سرفس ہے باڈی کی جو نرم ہے لیکن ہارڈ ہوگی سخت ہوگی درد کر رہی ہے اس کی وجہ سے تو اس ٹائم پہ یہ بیماری آپ کو ہوگی یا یہ پرابلم آپ کی ہو سکتی ہے اب اس میں کیا ہے کہ بیٹھتے اڑھتے ہوئے یا زیادہ دیر کے لیے بیٹھتے ہوئے یا گھٹنوں کے بر بیٹھتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ آپ کو پین سٹارٹ ہو جاتی ہے پین کیسے آپ کیترین ٹانگیں دھکھ رہی ہیں مسل دھکھ رہی ہیں تو بیسیکلی یہ جو سوفٹ ایشیوز ہوتے ہیں وہ یونس ٹو نہیں ہوتے تو ایکسیسیب پریشر یا لوڈ کی وجہ سے ان کے اندر پین سٹارٹ ہو جاتا ہے نیکسٹ ہائی رسک ایکٹیوٹیز ریپیٹیٹیو آپریشن اب اس کے دوران ہائی رسک ایکٹیوٹیز کیا ہیں جن سے مسکولاسکیل مسکولاسکیل ڈس آرڈرز ہوتے ہیں یا ریپیٹیٹیو آپریشن باہر باہر وہ کون سے کام ہے جن کے دورانے کے نتیجے میں اس طرح سے ہمیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے ریپیٹیٹیو ایکٹیوٹیز جات انوار سگنیفکنٹ ریسک مسکولاسکیل نمبر ون ڈسپلی سکرین ایکوپمنٹ ڈی ای سی یوز ڈسپلی سکرین ایکوپمنٹ یاد رکھئے گا کوئی بھی ایسی الیکٹرونک ڈسپلی سکرین جس کا الیکٹرونک ڈسپلی ہوگا ٹھیک ہے اور اس کو ہم نے آپریٹ کرنا ہے تو وہ ڈسپلی سکرین ایکوپمنٹ میں آئے گی کمپیوٹر لیپ ٹاپس اس کے علاوہ آپ کی مختلف جو ریڈنگ کے لیے مشین میڈیکلی بھی الٹرسون مشین کوئی بھی چیز جس کا الیکٹرونک ڈسپلی ہے اور اس کو آپ نے آپریٹ کرنا ہے تو ایسی صورت میں وہ ساری کی ساری ڈسپلی سکرین ایکوپمنٹ میں آئیں گی کی بورڈ آپریشن فیکٹری اسیمبلی آف سمال کمپننٹ مطلب بار بر ایک ایک چھوٹے چھوٹے پیسیز کو جب بنانا ہوتا ہے تو ایک ایکٹیویٹی کو بار بر دورانا پڑتا ہے سپر مارکیٹ چیک آؤٹ آپریشن بار بار ان آؤٹ کے لیے چیک آؤٹ کر رہا یا کئی دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ سکینر بار بار اس کو لگانا پڑتا ہے بار کوٹ کو ریڈ کروانے کے لیے تاکہ وہ بل وغیرہ بنالے بولیں گے اب موسکولر سکیلیٹر ڈیس آرڈر رس فیکٹر کیا جی ٹاس فیکٹر ایکویپمنٹ فیکٹر انوائرمنٹ فیکٹر ٹاس فیکٹر کی بات کریں تو پہلی چیز آتی ہے ریپیٹیشن کہ ٹاس کے اندر ریپیٹیشن کتنی ہے مطبع بار بار کتنی بار ایک منٹ میں کتنی بار اس کام کو دورایا جائے گے then فورس کے ریکوائیڈ ہے اس کے بعد پوزچر کس آپ جو ہے پوزچر آپ کا وہ پوزیشننگ ہوگی باڈی کی کہ کس پوزیشننگ آف باڈی میں رہتے ہوئے آپ نے کسی کام کو پوفارم کیا ٹویسٹنگ ٹویسٹنگ ہوتا ہے جی کہ آپ فور ایکزامپل کسی بھی چیز کے لیے ایم کر رہے ہیں رائٹ ڈیریکشن میں اور وہ سیڈنلی لیفٹ ہو جاتی فور ایکزامپل اگر آپ اپنا پاؤں جو ہے وہ ایم کر رہے ہیں سیدھا رکھنا چاہ رہے ہیں لیکن بہت زیادہ تیز چلنے کی وجہ سے دورنے کی وجہ سے یا لوڈ زیادہ آنے کی ہو جاتا ہے سیڈنلی آپ کا پاؤں لیفٹ کی گئی ہے آیا اگر جو کوئی بھی یوز کار رہا ہے اس کو اس کے یوز میں زیادہ پرابلم ہے کم پرابلم ہے کس طرح سے وہ سویٹیبل ہے اگر دیزائن تھوڑا سا انسفیشنٹ بنائے تو آیا اس کے ساتھ اگر 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 ہوتا ہے ایکسٹرا شائن اس کی بریا سے بنائی پر فرق پڑتا اور یہ ہم نے لازٹ ایلیمنٹ کے اندر ڈسکس بھی کیا تھا اگر فیکٹر ٹیمپریچر کولڈ ہارٹ اس طرح کی چیزیں ہمارے سامنے اب اگر اگر نامکس اس کنسرن بھی انٹریکشن بیٹوین پیپل پہلی تو بات یاد رکھئے گا یہ میں دو تین دفعہ ٹاپک ڈسکس بھی کی ہے نیب اشکی لیکچر میں اوشہ اور آئی اشکی لیکچر میں ایرگونومک کے جو ہیزرڈ ہیں بار ذات خود ایرگونومک ایک ریلیشنشپ کا نام ہے کس ریلیشنشپ کا نام ہے ایسے انہی کنڈیشنز کو ہم ہیومن انسیب ایکس کی مدد سے غلط کر دیتے ہیں یا ان کو ٹیمپر کر دیتے ہیں یا ان کو سسٹم میں نہیں رہنے دیتے تو ایسی صورت میں ایرگونومک ہیزرڈ پیدا ہوں گے ایرگونومک خود کیا ہے یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں ایرگونومک ایس کنسرن ویدہ انٹریکشن کام کرنی جگہ کیسے انڈ ارگنیزیشنل فیکٹر اور ارگنیزیشنل فیکٹر کیا ہے تو مطلب یہ کہ جو آپ کا ورکر کا ورک سے ورک پلیس سے ایکوپمنٹ سے انوائرمنٹ سے جو ریلیشنشپ ہے اگر یہ ریلیشنشپ اچھا ہے تو ایرگونومک ہے اور اگر اس میں پرابلم آ رہی ہے آپ کو تو ارگونومک ہیزرٹس پھر ہم اس کو کہیں گے کسی بھی ٹاپک میں کسی بھی چیز میں آپ کو کلیرنس نہ ہو رہی ہو کسی بھی چیز میں آپ کو ایشو ہو تو طریقہ وہی ہے آپ مجھے وارس ایپ کر سکتے ہیں آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں تاکہ اگر کسی بھی پوائنٹ میں کوئی سمجھانے میں کمی رہ گی ہو یا آپ کے سمجھنے میں کمی رہ گی ہو یا انڈسٹینڈنگ نہیں ڈیویلپ ہو رہی آپ مجھے لازمی بتائیں تاکہ میں اس کو دوبارہ سے آپ کے لیے ایکسپلین کر سکو جیے نیکسٹ ٹیپیکل اگزامپل ڈسپلی سکرین ایکوپنٹ کی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے آپ جو دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے کیا بلکہ یہ ہمارے ساتھ ڈیلی لائف کی بات ہے ہم لیپ ٹپ یوز کرتے ہیں ہم اس کے علاوہ کمپیوٹرز یوز کرتے ہیں تو رسک کیا ہے ڈیوی آر ایو ایل ڈی ایس اپر لیم ڈیس آرڈرز کیسے بارب ریپیٹیشن ریپیٹیٹیو ایکشن کی بورڈز ہم یوز کریں گے اس کے علاوہ ہم لمبے ٹائم تک ایک ہی جگہ پر سٹیل فوکس کر کے اس کی سکرین کے اوپر بیٹھے رہیں گے تو بیک پین ہو سکتی ہے آئیس ٹرین آنکھوں کے اوپر آنکھیں دکھیں گی آپ کی آنکھوں کے اوپر درد آنکھوں کے اوپر ایک بو جائے گا کچاؤ کا شکار ہو جائیں گی فٹیگ انڈ سٹریس ذہن اتنا ہو اور آپ کو فٹیگ سردردی بن جائے گی کیونکہ ایکسس آف اینیٹنگ وہ جو ہوتا ہے کسی بھی چیز کی جو زیادتی ہے وہ ہمیشہ نقصان دے ہوتی ہے تو یہاں پہ بھی جب ہم زیادہ دیر کے لیے اس کو استعمال کریں گے تو ہوگا کیا کہ ہمیں سٹریس کریئٹ ہو جائے گی اس کے زیادہ استعمال سے اس کے اوپر زیادہ کنسنٹریٹ کرنے کی وجہ سے جی آگے جی کہ اب آپ نے رسک اسیسمنٹ پرفارم کرنی ہے کس چیز کی ڈی ایس ای وارسٹیشن کی کیونکہ اس کے کنٹرول میئر دینے ہیں تو اس میں آپ کن چیزوں کو کنسیڈر کریں گے رسک آؤٹ آسوری رسک اسیسمنٹ کو کیری آؤٹ کرنے کے لیے تو دہ کنٹرول میئر سے پہلے وارسٹیشن اسیسمنٹ ہم کریں گے ٹھیک ہے جی وارسٹیشن اسیسمنٹ آہ ہم نے کی کنٹرول میئر کے طور پہ اچھا اس میں تھوڑا سا ڈسکس کروں یہ گروپ ایکسرسائز ہے یہ آپ پر فارم کرتے ہیں ویدر ان گوڈ ہے کہ اس کی پوزیشن کیا ہونی چاہیے اس کی فوٹریس پوزیشن کیسی ہونی چاہیے اس کے لیے پراپر فوٹریس ہو بیک سپورٹ ہو یہ چیزیں یہ میں نے آپ کلیرلی سن لیجئے کہ یہ جو پوائنٹ ہے کہ what aspects of a ڈی ای سی وارسٹیشن would you need to consider to carry out our risk اسسمنٹ یہ آپ نے کر کے ایکسرسائز مجھے بجوانی ہے اور اس میں دس پوائنٹ ہیں اگر آپ ناملی ڈونڈیں گے تو آپ کو مل جائیں گے لیکن یہ آپ نے بنا کے مجھے لازمان بیجنی ہے اب کنٹرول میئر وارسٹیشن assessment ہم کریں گے اب یہ ڈسپلی سکرین ایکوپمنٹ کے جو ایزرڈ ہمارے ساتھ آئے وہ کیا تھے رسک آئے وہ کیا تھے ور ڈی ایل ڈی ایز تھا بیک پینز تھی آئی سٹرین تھی اور سٹریس تھی اب یہ کہ آپ کنٹرول میئر کیسے ڈویلپ ہوں گے یا کیا کیا کنٹرول میئر ہم اس کے لیے یوز کر سکتے ہیں وارسٹیشن assessment ہوگی پہلے provide basic ڈی ایس ای وارسٹیشن equipment to minimum standard minimum standard سے مراجیہ ہے کہ جو اس کی requirement ہے for example اگر آپ کے پاس کمپیوٹر ہے تو proper اس کے رکھنے کے لیے جگہ ہو اس کے سامنے برابر میں بیٹھنے کے لیے chair ہو یہ minimum standard ہے جو لازمان دینے ہی دینے پلاندہ وارک روٹین کہ کتنی دیر کتنے گھنٹے یہ اس کام کے اس ڈی ای سی کے سامنے بیٹھے گا individual یا ورکر اور کیا اس کی روٹین ہوگی اس کی بریکس کب کب اور کتنی دیر کی ہوں گے پروائیڈ فری آئی سائیڈ ٹیسٹ کیے رہے کہ اس کی کئی نظر تو نہیں کمزور ہو رہی اس کے علاوہ سپیکٹیرکل آپ یوز کریں گے سپیکٹیرکل بولتے بیسی کلاس کو اس کے باری پروائیڈ انفرمیشن ان ریننگ آن ریس کیا اس سے ریلیٹیڈ اس کے پروائیڈ میر کیا اور ایرگونامی یوز آف دا ورس ٹیشن مطلب ایک پروپر یوز آپ کا ورس ٹیشن کا کیسے ہوگا کنٹرول میر میں ایڈیشنل پوائنٹس دیس پروپر ہونا چاہیے دکومنٹ ہولڈر وہاں پیج اڑ اڑ کے نیچے نہ جا رہے ہو یا اس کو لٹک کے چیزوں کو اٹھانا نہ پڑے ورک پلیس لائٹنگ پروپر ہونی چاہیے سفیشن لائٹنگ ہونی چاہیے ضرورت سے زیادہ گلیر بھی نقصان دے ہے اور ضرورت سے کم روشنی بھی پور میں تو یاد رکھئے گا پور لائٹنگ سے مراد صرف کم روشنی نہیں ضرورت سے زیادہ روشنی بھی آپ کی پور لائٹنگ میں کنسیڈر ہوگی ٹیلی فون ایکسٹ اس کے اتنے قریب ہو کے کال آنے پر سننے پر اس کو آسانی ہو لائپ ٹاپ کے لئے شور ڈیوریشن ورک only لمبے ٹوڑے کام نہیں کریں گے یہ نہیں کہ چار پانچ سات دس گھنٹے تک آپ ٹاو پہ رکھ لائپ ٹاپ پر الٹا آپ کو جو ہے اپنا لیکس کے اوپر پین شروع ہو جائے یا اس طرح کی کوئی انجری ہو جائے تو اس لئے آپ نے شور ڈیوریشن آپ آسانی سے کام کر بریک دیں کنسسٹنٹلی نہ بیٹھے رہے اس کو ذات نہ چپ کر رہے اور آئی ٹیسٹ آپ لازمی کروائیں کیونکہ زیادہ روشنی کو ایسے ہر وقت کنسسٹنٹلی اس کے اوپر دیکھنے کی ویڈے سے میں بھی پوسیبیلٹی ہے کہ آپ کی آئی سائٹ ویڈے ہو جائے ڈی ایسی کنٹرول میری وہی جو آپ کو پہلے ڈسکرس کی ہیں تو کی ورس ٹیشن assessment پروائید بیسی ڈی ایسی ورس ٹیشن ایکوپنٹ ٹو مینیمم سٹینڈرز پلان دا ورک روٹین پروائید فری آئی سائٹ تیس ان سپیکٹ دیا کہ ایک چیز آپ نے بتانی ہے کہ رس کس کی ڈسپلی سکرین ایکوپنٹ کی ہم نے کیا فیکٹرز کیا ایسپیکٹ جو ہیں وہ کم از کم ٹین آپ لکھ کے مجھے بیجوائیں گے لکھ بیجوائنے کا طریقہ مجھے یا مجھے ایمیل کریں تاکہ میں اس آپ کو سجیشن دے سکوں اس کے اوپر آپ کو کمنٹ دے سکوں اب یہ تین کویسٹن ہے یہ آپ کی exercise ہے as usual جس طرح آپ ریگولر جو لوگ چل رہے ہیں باقایدگی سے مجھے بیج رہے ہیں او اس کو پر کمنٹ ریکم ڈی رہے ہیں تو اس ٹاپک کی جو exercise ہوا دیکھ لیجئے question number 1 اس کے اندر what factors increase the risk of musculoskeletal injuries number 2 what health effects can arise due to the use of DSE display screen equipment what control should be implemented to reduce the risk of DSE injury and be not the content of DSE assessment ٹھیک ہو گیا جی یہ آپ تین questions ہیں میں اس لیے پائل لیے تاکہ اگر آپ سلائٹ پہ رکھتے ہیں تو آپ کو easy ہو اس musculoskeletal health کے topic تک اتنی بہت جلد اس کے topic 6.2 کے ساتھ آپ کے خدمت میں حضر ہوں گے تب تک اللہ حافظ